ستنویر صاحب آگے نیکسٹ کیپٹن جو ہے کون ہو سکتا ہے اگر ہم یونس کان صاحب کی سٹیٹمنٹ دیکھیں انہوں نے فخر زمان کا بھی نام لیا انہوں نے محمد رزوان کا بھی نام لیا آپ کے خیال سے کون ایک زیادہ سٹرونگ کینڈیڈیٹ ہے اس وقت دیکھیں دیکھیں میں رزوان کی کیوں بات کرتا ہوں کیونکہ رزوان جو ہے وہ تینوں فارمیٹ کھیلتا ہے اور تینوں فارمیٹ میں وہ رنس کرتا ہے ٹھیک ہے اور سنسیبل ایننگ بھی کھیلتا ہے سیچویشن کے ساپ سے ہی کھیلتا ہے ٹھیک ہے پریشر ڈال کے رکھتا ہے بولرز کے اوپر ان کو سیٹنی ہونے دیتا جو اس کا اپنا ایک نیچرل سٹائل ہے وہ اس پہ کھیلتا ہے فخر زمان کی میں بات اس وجہ سے نہیں کرتا حالانکہ فخر بہت عرصے سے کرکٹ کھیل رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی کپتان کی لسٹ میں آنا چاہیے لیکن میری سوچ میں کیوں نہیں آنا چاہیے کیونکہ وہ جس طرح بیٹنگ کرتا ہے ہم نے صرف اس سے فیلڈنگ نہیں کروانی ہے فیلڈنگ میں کپتان ہی نہیں کروانی ہے ہم نے اس سے بیٹنگ کے بھی رنس کروانے ہیں لیکن وہ تو نمبر چار پر آنے کے بعد زیادہ حالات خراب ہوئے ہیں دیکھیں جس کیا کہہ رہے ہیں نمبر چار پر آنے کے بعد بھی تو زیادہ حالات خراب ہوئے ہیں دیکھیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ فخر زمان ٹیم کے لیے سوچتا ہے فخر زمان فلانے کے لیے سوچتا ہے وہ نمبر بھی چینج کر سکتا ہے ٹھیک ہے جی میں مانتا ہوں جی فخر زمان ٹیم کے لیے سوچتا ہے لیکن فخر زمان میں یہ کہتا ہوں کیوں سوچا فخر زمان نے ٹیم کے لیے یہ تو مجھے بتا دیں آپ نے جب ساری زندگی اوپن کی آپ کیوں چوتھے نمبر پہ آئے آپ ہر جگہ اوپن کرتے ہیں آپ ٹی ٹونٹی میں اوپن آپ ونڈے میں ڈومیسٹک میں کئی بھی ہر جگہ آپ اوپن کرتے ہیں آپ کیوں چوتھے نمبر پہ مانیں آپ نے اپنے ساتھ خود زیادتی کی ہے آپ چوتھے نمبر پہ مانیں کیونکہ دوسروں نے اوپن آنا تھا آپ کو لا کے نیچے چوتھے نمبر پہ سیٹ کر دیا ٹھیک ہے پہلی چیز آپ کو ماننی نہیں چاہیئے تھی تمہیں صاحب لایا کون تھا چوتھے نمبر پر فخر زمان کو یہی آپ کے جو کوچیز بھی ہیں اب میں صرف یہ نہیں کہہ سکتا کہ بابا رازم کی اس میں غلطی ہوگی آپ کے کوچیز بھی انوالو ہوتے ہیں آپ کے سلیکٹرز بھی انوالو ہوتے ہیں اگر آپ کا کپتان کہتا ہے کہ جی میں فخر زمان کو چوتھے نمبر پہ بیٹنگ کرانا چاہتا ہوں تو کیا آپ کے سلیکٹر بچے ہیں دودھ پیتے بچے ہیں زندگی بار ان کیڈنی کھیلی یا آپ کا کوچ اتنا بڑا پیسے دیتے کہ ان کو لائے ہوئے ہوتے ہیں وہ بچہ ہے اس کو نہیں پتا کہ فخر زمان اوپنر ہے وہ نئے بول سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ دے سکتا ہے تم اس کو نیچے کیوں بھیج رہے ہو ٹھیک ہے نا تو سب تو چپ ہوتے ہیں اس ٹھیک ہے بولے نا بھائی یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے فخر زمان اوپن ہی کرے گا ہم نے میڈل آرڈر کے لیے پلیس دومیسٹک کرکٹ سے لے کے آنے ہیں دومیسٹک کرکٹ وہ جو دو زار لڑکا کھیل رہا ہوتا ہے تو اس میں سے آپ کی میڈل آرڈر نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم نے وہاں سے لے گا میں فخر کی بات اس وقت کرتا ہوں کیونکہ وہ جس طرح بیٹنگ کرتا ہے وہ کسی میچ میں چلتا ہے چھے میچ میں کچھ نہیں کرتا کسی میچ میں رن کرتا ہے آٹھ میچ میں کچھ نہیں کرتا جب وہ ایزا کینٹن اس طرح آؤٹ ہونے لگ جائے گا پھر آپ لوگ میں لوگ ہر بندہ یہی باتیں کرے گا کس کو کپتان منا دی ہے یہ تو ایک میچ میں رن کرتا ہے چھے میچ میں رن نہیں کرتا تو وہ جس طائب کا پلئر ہے آپ اس کو فری اینڈ دو میں سمجھتا ہوں آپ اس کو کپتانی کی طرح مت ڈالے وہ ہو سکتا ہے اور پریشر میں آگے رن دی نو سے ہوں اس کو جانے دے وہ جیسا کھیل رہا اس کو کھیل لیں گے بلکل صحیح ہے دنویر صاحب اگرم کیونکہ میں پاس وقت اب کم ہے تو میں زیادہ ڈیلے نہیں کرنا چاہ رہی میں چاہ رہی ہوں کہ ہم کم وقت میں زیادہ گفتگو آپ کو بہت کچھ بتا دی ہے انگلینڈ اور پاکستان کے دبیان ٹیسٹ جاری ہونے والا ہے اور ملتان میں ٹیسٹ کا سکوارڈ بھی اناؤنس ہوا ہے ایک ٹیسٹ کی میچ کا مطلب ون ٹیسٹ میچ کا سکوارڈ جو ہے وہ اناؤنس ہوا ہے کیا ریزن ہے جبکہ دونوں ٹیسٹ میچ ملتان میں ہے پندرہ لوگ آلیڈی سیلیکٹڈ ہے پلینگ 11 تو بدلتے ہوئے دیکھی ہے لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کو ان پلیئرز کے پر بھی شاید اعتماد نہیں ہے کہ آپ نے صرف ابھی ایک ہی ٹیسٹ میچ کا سکوارڈ اناؤنس کیا ہے دیکھیں ایزا پاکستان پلیئر ایزا کرکٹر میرے لیے بہت زیادہ شرم کی بات ہے میں سچ کہہ رہا ہوں میرے لیے بہت شرم کی بات ہے آپ اپنی کنڈیشن میں تین ٹیسٹ میچ کی ٹیم اناؤنس نہیں کر پا رہے حالت چیک کر لیں آپ یہ حالت چیک کر لیں کہ آپ اپنی کنڈیشن میں تین ٹیسٹ میچ کی ٹیم اناؤنس نہیں کر رہے باہر ہوتے ہیں نا باہر تو میں چلو مانتا ہیار اپنی کنڈیشن کا آپ کو اتنا زیادہ آئیڈیا نہیں ہے آپ نے ایک ٹیسٹ میچ کی ٹیم اناؤنس کی ہے مطلب ہمارے سیلیکٹرز کو جس نے ابھی محمد یوسف صاحب نے ریزائن دیا ابھی ان کی کوئی مرجی کی بات پوری نہیں ریزائن دے کے چلے گئے اس time ان کو ریزائن یاد نہیں آیا تھا جب آزم خان ٹیم میں سلیکٹ ہو گیا ورلڈ کپ میں تو آمیات سلیکٹ ہو گیا تو آمیر سلیکٹ ہو گیا اس time ان کو برا نہیں لگا کہ یہ کس قسم کے لڑکے سلیکٹ ہو رہے ہیں یہ کہنا تو اب ان کو برا لگ گیا جی میری مرضی کی کچھ لڑکے جو ہے یا میری بات سنی نہیں گئی تو مطلب اپنی کنڈیشن میں آپ کو نہیں پتا ملتان کی کیسی پچیز ہوں گی آپ کو نہیں پتا کہ بندی کیسی پچیز ہوں گی اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہمارے فاس بولر کی وہ فٹنس ہی نہیں ہے وہ پرفارمنس ہی نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس سپنرز ہی نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس وہ بیٹنگ کی سٹرنس ہی نہیں ہے ہم ایک ٹیسٹ میچ کھیلنے کے بعد اگلے ٹیسٹ میچ کی ٹیم اناؤنس کریں گے ہاں بھئی کون سے سپنر نے پرفارمنس دی ہے تو ہم اس کو رکھیں گے کون سے فاس بولر نے پرفارمنس کی ہے تو ہم اس کو آگے کنٹینیو کریں گے یا کوئی سا بھی بیٹسمن آپ نے یہ کی ہے ہمارے خود سیلیکٹر تو سارے ڈرپوک ہیں خود اب مجھے ایک بات بتائیں یہ جو فروڈیو ٹورنمنٹ ہوا ہے پچاس اوار کا ڈومیسٹک میں اس کی جگہ اگر آپ دو دو دن کا تین دن کا آپ کوئی فور ڈیک نکر والے تھے پریکٹس میں تو اس میں آپ کو پتہ چلتا نا نمان چالیس سال کا کس طرح کی بولنگ کر رہے زائد مبود چھتیس سال کا کیسی لیگ سپن کر رہے ٹھیک ہے شاہین شاہ فریدی تیسرے چوتھے پانچے سپل میں کیسی بولنگ کر رہے یا لڑکا جو خورم شہزاد وہ تو انفٹ ہو گیا باقی جو نسیم شاہ یہ آپ کو سب نظر آ جاتے آپ کا بیٹسمن بابر آزم میں آپ کو بتاؤں میں بابر آزم نے جو ڈومیسٹک میں رنگ کیا یہ پچاس اوار کے ٹورنمنٹ میں اس کے حق میں تھوڑنی کی بابر نے رنگ کر دیے وہ اس کے کونفیڈنس کے لیے اچھا تھا لیکن اگر یہ دو دن یا تین دن کا جو میچ ہوتا ہو اس میں بابر کو آپ بیٹنگ کرواتے لمبی بیٹنگ کرواتے تب پتہ چلتا کہ بابر کی فارم آرہی ہے نہیں آرہی وہ کیسا کھیل رہے ہے ٹیسٹ کرکٹ کے ساب سے ابھی یہ سارے لڑکے پچاس اوارے کرکٹ کھیلنے میں یہ سب جا کے ٹیسٹ میچ کھیلیں گے انگلینڈ خلاف کیا کھیلیں گے میری سمجھ سے باہر ہے وہاں پہ تو آپ کو سٹے کرنا ہے کیا یہ سارے سٹے کر پائیں گے بلکل صحیح بات ہے یا یہ بولر جو آپ نے کھلائے ہیں یہ کیا وہاں پہ لمبی بولنگ کر پائیں گے پھر نہیں کر پائیں گے پھر سارے شور مجھائیں گے کیوں کیونکہ آپ کی تیاری اتنی تھرڈ کلاس تھی آپ سسٹم سسٹم کی باتیں کرتے ہیں یہ سسٹم کا حصہ ہے وہ انڈیا کے اندر جو ہے وہ ٹیسٹ میچ ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ انڈیا اے انڈیا بی انڈیا سی کے میچز ہو رہے ہیں فورڈے کے میچز وہ ہے سسٹم اس کو کہتے ہیں طریقے کار کہ ٹیسٹ میچ بھی چل رہا ہے اگر کوئی وہاں سے لڑکا انفٹ ہو گیا تو وہ فورڈے کرکٹ ویسے ہی ہو رہی ہے اٹھا گے ہم کسی کو انڈیا ٹیم میں ڈال دیں گے اس کو کہتے ہیں سسٹم یہ تو ہوا میں چلاتے ہیں اپنا ٹائم پورا کرتے ہیں آتے ہیں دو چار سال دو سال ڈیڑھ سال بیٹھتے ہیں برباد کر کے ساری کرکٹ بورڈ کو چلے جاتے ہیں پھر کہتے ہیں جی پلیئروں نے کرکٹ برباد کی کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں اگر ہم افتخار احمد صاحب کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ سب لوگوں کی غلطی ہے سپیشلی میڈیا کو ٹارگٹ کرتے ہوئے کہ آپ پلیئر کو پہلے بلکل اٹھا دیتے ہیں پھر بلکل نیچے گرا دیتے ہیں لیکن یہ کام تو بیسیکلی تو پی سی بی سے ہوتا ہے یہ سیلیکشن کا پروسس تو پی سی بی کا ہوتا ہے دیکھیں بات سنیں میں تو ہمیشہ یہ بولتا ہوں کہ کرکٹ بورڈ کا بھی قصور ہے کرکٹرز کا بھی قصور ہے کچھ کرکٹرز جو ٹی وی چینل پہ یا یوٹیوب چینل پہ پیٹھ کے وہ مطلب بے تکہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں ایسے لڑکوں کو جس طرح افتخار نے بولا ایک ایک جو ہے وہ میچ میں آپ پاکستان کلا دیتے لیکن افتخار کی بات کو میں سیکنڈ کروں گا ایگری کرتا ہوں وہ اس نے کوئی غلط بات نہیں بولی ہے کہ یہ سوشل میڈیا کے لوگ یہ جو میڈیا کے لوگ ہوتے ہیں یہ بھی لگے رہتے ہیں میرا سوال سبوں سے ہوتا ہے سبوں سے ہوتا ہے آپ کیسے ایک بندے کے بارے میں شروع ہو جاتے ہیں وہ عبدال سمد ایک لڑکا ہے اس نے ایک میچ میں رن کی ہے ابھی پورا سوشل میڈیا آپ مجھے ایک بات بتائیں یہی ریپورٹر یہی جنرلس جن کے ٹوٹر ٹوٹرز اکاؤنٹ سب کے کہ ہمیں نظر نہیں آتا وہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں سمد کو کھلا دو ہمیں بڑا پلیئر مل گیا ہے ہمیں یہ مل گیا ہے ہمیں بول گیا تو یہ کون کر رہا ہے یہی لوگ سارے میڈیا کے لوگ ہی کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر کرکٹرز بھی انوالو ہیں کرکٹرز بھی انوالو ہیں یار دیکھیں میں تو کرکٹرز کو زیادہ قصور وارہ ٹھے رہا ہوں گا آپ نے تو کرکٹ کھیلی بھی ہے آپ نے کرکٹ کھیلنے کے باوجود ایک غلط وے کے ذریعے سسٹم کے ذریعے آپ غلط لڑکے کو سپورٹ کر رہے ہیں چلو جس نے کرکٹ نہیں کھیلی اس کو سمجھ آتی ہے وہ تو اپنا کام چلانے کے لیے اس کو تو رپورٹے چاہیئے وہ تو رپورٹے چلائے گا تو اس کا کام چلے گا ایسی تھوڑی چلے گا وہ تو چلو کچھ نہ کچھ کر دے گا ٹھیک ہے میں اپنی بات بھی کرتا ہوں میں اگر کرکٹر نہیں ہوتا میں بھی میڈیا میں ہوتا میں بھی شاید اسی قسم کی عرکتیں کر رہا ہوتا کہ یار میں نے چلانا ہے نا اپنا کام میں بھی رپورٹے ڈالوں چیزیں ڈالوں سب کچھ کروں تو میری وا واو وہ تو سمجھ آتی ہے لیکن کرکٹر جس کا کام ہی یہی ہے آپ اس میں آپ کرکٹرز کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں آپ لڑکوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں کہ آپ نے کھیلا کچھ ٹھیک ہے اور آپ میڈیا میں آکے دو دو باتیں کرتے ہیں آف کیمرہ کچھ ہوتے ہیں آن کیمرہ آپ لوگ سارے کچھ ہوتے ہیں آن کیمرہ تو یہ بھی افتخار صاحب نے کہا ہے کہ میں تو میڈل آرڈر کا پلئیر ہوں ہی نہیں میں تو ٹیل انڈر ہوں یہ تو بہت شکر ہے میں تو میرے کو تو بہت مزا ہے کہ اس نے چار سال کے بعد بولا کہ میں ٹیل انڈر ہوں مجھے تو بہت مزا آیا بھائی اس سے پہلے کیا کر رہے تھے تم اس سے پہلے کیا کر رہے تھے بولتے ہیں نا سیلیکٹرز کو بولتے ہیں نا کپتان کو کہ بھائی میں ٹیل انڈر تھوڑی ہوں بے حکوپناتے ہیں فضول باتیں نہ کرو نا یار کتنے میچز میں تمہیں گناہ دوں چاہے ٹی ٹوئنٹی کے تھے چاہے ونڈے کے تھے اب یہ جو فراڈیا ٹورنمنٹ ہوا ہے ایک دو میچز میں تمہاری باری آئی ہے کتنے آور باقی تھے تم شارٹ مار کے آؤٹ ہو گئے باری آئی ہے ان کو خود بتانا چاہیے کہ بھائی آپ نے اپنے اوپر خود لیپل لگوایا ہے اگر آج جو آپ نے آپ کو کہہ رہا ہے کہ جی میں ٹیل انڈر نہیں ہوں تو آپ یہ اپنی وجہ سے ہوا ہے جب بیس بیس آور باقی ہیں اگر پچیس بچیس آور باقی ہیں یا ٹی ٹوئنٹی میں دس آور ملے آپ کو تو کس نے بولا آپ دو آور میں رن کرو جا کے آپ کھیلتے رو بلکل صحیح بات ہے آپ خود کو پروف کریں آپ ہرپی پانڈیا وہ نہیں دیکھتے آپ سٹوئنٹس کو نہیں دیکھتے یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ لوگ بھی تو شکے مارتے ہیں کیا کرتے ہیں سیچویشن کے ساتھ سے کھیلتے ہیں وہ پیلئر بن کے نام بن کے آپ لوگ وہی اپنا وہی بیس آور کی کرکٹ دو آور کے اندر آپ نے سارے رن کرنے چاہے پچاس آور کا مہچ ہو چاہے پیس آور کا مہچ ہو